ہمارے پیارے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں آگے چل کے شویب شاہن صاحب شویب شیخ صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس گرفتاری کو آپ ایک قانون دان کے طور پر کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدترین قسم کی آپ یوں کہیں کہ میلا فائیڈلی اور ورسٹ کائنڈ آف یومن رائیس وائلیشن ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلے ان کو غوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آریں دی جاتی ہیں اور ایف آئی آر اس انکوئری کی بنیاد پر دی جاتی ہے جو دوہزار اٹھارہ میں ان کے بقولم نے کی تھی پہلی دوہزار اٹھارہ کی انکوئری کو آپ کو چھتانباد یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے شویب شاہ کو گرفتار بھی کرنا ہے اور سپیشلی کہ جب وہ ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے کورٹ میں آ رہے ہیں اور آپ نے این اس وقت کو گرفتار کر لیا پہلے غوا کر لیا پھر گرفتاری ڈال دی لیکن یہ ساری چیزیں آپ ایک طرف رکھیں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پچھلے دس مہینے یا گیارہ مہینے انہوں نے لگائے ہیں ان کی نظر میں صرف ایک شخص ہے وہ ہے عمران خان جو مسئلہ ہے ان کے لیے اور جو اس کا ساتھی ہوگا ان کی نظر میں وہ اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں معاشی بدحالی اپنے عروج پہ ہے یہ ان کا کوئی بسہ نہیں ہے اس وقت سیاسی مقدمات کی بھرمار ہے اور ایک عمران خان کے خلاف تاریخ میں پہلی مرتبہ دس مہینے کے اندر اندر سیونٹی نائن سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن مقدمات درج کر دیئے گئے ہیں وہ پلٹیکل وکٹرنیزیشن آپ کے سامنے ہیں بے روزگاری پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ ہیں کارخانے بند ہوئی ریزرو آپ کے تقریباً اختتام کو پہنچ چکے ہیں اور جو چل رہا ہے ستا اللہ باپ کر دے ان کے اپنے منسٹر اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں ہم ریپارٹ کر چکے ہیں اور جو کنٹینرز ہیں کراچی میں بھرمار لگی ہوئی ہیں ان کی ان کو ال سی کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹیمیرل اوپر آپ کے پڑھ رہا ہے مہنگائی تاریخ کی سب سے زیادہ بلند ترین سطح پیسٹو پہنچ چکی ہے اور انہوں نے نیب قوانین ختم کر کے امنمنٹ کر کے کرپشن کیسز کا از خود خاتمہ کرا کے اپنے آپ کو بینیفیشوی بنا لیا پھر اپنے آپ کو ایسیل سے اپنے نام نکلوا لے اور سارے کیسز اور ایسیل سے نام نکلوا کے اپنے آپ کو بریوزیمہ کر دیئے ریاستی اداروں کو عمران خان اور ان کا جو ساتھ دینے والے ہیں جو حق سچ کا ساتھ دینے والے ہیں ان کو بدترین طریقے سے استعمال کیا پھر آزادی صحافت کا جس طرح گلگ گھنٹے کی کوشش ہوئی ارشد صریف کا کیس آپ کے سامنے ان کو دونوں کو کئی دفعہ بند کیا اور پھر اس کے ساتھ جمیل فاروقی کا کیس عمران ریاض کا کیس اور اس کے ساتھ زمیر عمرائیم پہ تشدد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے عیاض عمرائیم پہ تشدد اور بہت سارے اور فیکٹرز جو ہیں پھر انہوں نے جو گھٹن کا محل کریئٹ کیا ہوا ہے جو کہ آزادی جو کہ ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ نہ بات کر سکتے ہیں نہ گفتگو کر سکتے ہیں نہ مو بند کر سکتے ہیں جو آزادی چھینی گئی ہے اور انوالیشن آف تی فرنیمٹر رائیس وہ ایک بدترین کیفیت ہے جو اس وقت میں اور بدترین انسانی حقوق کی پہمالی جو اس پیرٹ میں ہوئی ہے وہ مارشاللہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشتگردی نے سر اٹھایا ہے اور جو بدترین سیاسی بہران اس وقت جو پیدا ہوا ہوا ہے اور جس طرح یہ آئین کی پہمالی کر رہے ہیں الیکشن سے چاہ کے اور جو روز بروز یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس طرح کے الزامات کی ایک سیریز ہے جو ان کے خلاف ہم دے سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام مختصر طبقے ہمارے ریاستی ادارے ہماری ریاستی انسٹیوشنز ہماری ریاست اور پیڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن سب ملکے صرف ایک کام کر رہے ہیں وہ اس ملک کی جڑے کھوکری کر رہے ہیں کیوں؟ کہ ان کی نظر میں جو کہ ایک واحد شخص ہے وہ ہے فیڈریشن جو فیڈریشن کی پارٹی ہے وہ پیٹ گئی ہے باقی سب یا صوبائی جماعتیں بن گئی ہیں یا صوبے کے ایک حصے حصے کی جماعتیں بن گئی ہیں اور وہ فیڈریشن کی علامت عمران خان اور جو اس کا ساتھ دینے والا ہے ان کی نظر میں صرف وہ مجرم ہے جو کہ ان کی نظر میں گورنرس ایشو نہیں رہا باقی یہ سارے مسائل جو آپ کے سامنے ہیں یہ ایشو ان کے بھی یہ نظر نہیں آرہے اور وہ سارے ملکے وہ سارے ملکے ایک شخص کے خلاف یہ لگے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بدترین بہران ہم نے دیکھا ہے اور اس بہران کے نتیجے میں جو سیٹویشن ہے اور وہ شویف شیخ کا بھی وہی گناہ ہے کہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے حق سچ کا ساتھ دے رہا ہے حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والوں کو جو سزا ملنے چاہیے تھی جس میں آزم سواتی ہو شہباز گل ہو اس میں عمران ریاض ہو اس میں جمیل فاروطی ہو اس میں عرشد شریف ہو یا کوئی بھی شخص ہو اس کو وہ سزا ملے گی اور اس سزا کے قیمت شویف شیخ بھی چکا رہا ہے اس سزا کے قیمت وہ علی زل شاہ بچارے نے اس سے بھی اٹھائی ہے اور اس کے ساتھ تشدد یعنی اس کے انسانی سپیشل آزاد میں بھی تشدد کیا اور کوئی عزم باقی نہیں جس کے اوپر تشدد نہ کیا اور پھر اس کے ساتھ ظلم دیکھیں یہ اس ریاست ہے جس کے اندر یعنی جو قاتل ہیں وہ خود مدعی بن جاتے ہیں اور جو مختول ہیں اور جو مدعی ہیں ان کے اوپر عمران خان سمیت سب لیٹوں کے اوپر پرچاک فتل کا درچ کر دیا جاتا ہے تو یہ ریاستی دہشتگردی کی بترین مثال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے کا مقال ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو مختدر طبقے اور حلقے ہیں کیونکہ کل جب یہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاوالی کی بات کریں گے تو آپ کے سامنے سب سے بڑی چار چیٹ یہ رکھ دی جائے گی جو کل آپ نے دیکھا جس پہ یورائٹڈ نیشنز میں بھی نوٹس کیا ہے اور باقی دارے بھی لے رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ کا انڈیکیٹرز ہے یا آپ کی انڈیکیشن ہے وہ اس قدر لہو ہو جائے گی تو اس کا نقصان آپ کے ملک کو ہوگا ایکزیکٹلی اور یہاں پہ جو آپ نے زل شاہ کے حوالے سے بات کی ہے بلکہ میں دو تین مرتبہ زمان پار